glory to god glory to god glory to god کے اس پروگرام میں آج آپ کا خیر مقدم ہے اور آج assembly of believer church سجانپورا کے ساتھ ہم آپ کو خدا کے کلام کی تلاوت میں لے چلیں گے تمام دنیا کے کونے کونے سے سننے والے تمام سامعین کے لیے ہم حرط المقدور شکوگزار ہیں کہ آپ نے اپنی دعاوں میں ہمیں اٹھایا ہے اور آپ کے ای میل آپ کے ٹیلی فون کالز اور آپ کی چٹھیوں سے ہم کو تقویت حاصل ہوتی ہے اسی طرح برابر بنائے رکھئے اور ہماری دعا یہ ہے کہ اس پروگرام سے آپ کو خیر فانی برکت برابر ملتی جائے ہمارا آج خاص خیر مقدم کیونکہ آج ہم ایک نئی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں یعنی آئے ہمارے باپ کی دعا یہ دعا تمام دنیا میں بہت مشہور ہے اور پچھلے دنوں میں ہم نے دعا کری کہ خدا باپ ہمیں اس قابل کر تاکہ ہم اس دعا کی روحانی تلاوت کرسکیں اور خدا کی مرضی خدا کی روح کے وسیلے سے عام و خاص پر ظاہر کرسکیں آج اس کی پہلی تلاوت ہوگی اس آئے ہمارے باپ کی دعا کے اور ہمارے دعا ہے کہ خدا آپ کو اس کے وسیلے سے برکت دے قبول نیشو مسیل نے شاگردہ سے کہا کہ تم اس طرح دعا کیا کرو جو کہ مطیق انجیل اس کے چھے باپ کی نوی آیت سے مرکوم ہے اور اس کا پہلا حصہ آج ہم پڑھیں گے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے جی ہاں پس تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ آئے ہمارے باپ کہ آئے ہمارے باپ آج صرف یہی حصہ ہم لیں گے سب سے پہلا حصہ کہ جب تم دعا کیا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ جب ہم لوگ عبادت کرنے کے لئے آتے ہیں تو ہماری کلیسیا کے یہ دستور ہے بلکہ گلورڈ گاڈ کا بھی یہ دستور ہے بلکہ ہماری تمام ٹیمز کا تمام ہندوستان تمام دنیا کے کونے کونے میں اسمبلی او بلیو اچیج کے جو خاتمان جاتے ہیں ان کا دستور ہے اور سب ہی کلیسیاں کا دستور ہے کہ عبادت سے پہلے وہ تیاری کی دعا کرتے ہیں اور آج میں آپ کو تیاری کی دعا کے بارے میں نہیں بلکہ دعا کی تیاری کے بارے میں بتاؤں گا کہ دعا کی تیاری کیا ہے تیاری کی دعا میں ہم کئی ایک باتیں کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے عبادت کریں گے لیکن آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی تیاری ہاں خدا مندیش مسیح شاکردوں کو بتا رہے ہیں کہ جب تم دعا کیا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو پر دعا کی تیاری کیا ہے یہ تیاری ہے کہ دعا کیا کڑو آئے ہمارے باپ جہاں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا مندیش مسیح اپنے شاکردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے تمہیں اس بات کا احساس ہے میں نے کہیے کہ میں اکیلا خدا کا بچہ نہیں ہوں اور بھی بچے ہیں اس لئے یہ دعا کیا کرو کہ آئے میرے باپ نہ یہ دعا کیا کرو آئے ہمارے باپ دعا کرنے سے پہلے یہ بہت بھاری عالمگیر مسئلہ ہے کہ عام و خاص کے دل میں ہی ہوتا دعا کرتے وقت بھی کہ میں دعا کرنے والا ہوں میری دعا سے ایسا ہوتا ہے میری دعا آسمان پہنچتی ہے اور میری دعا اوروں کی دعا سے بہتر ہے پر خدا یہ شمسی نے دعا کرنے کے طریقے کو جب لوگوں کو یا شاگردوں کو بتایا تو پہلے بتایا اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہمارے خدا کے پاس اور بھی بچے ہیں اور میں اس کا ایک بچہ ہوں اس لئے کہا آئے ہمارے باپ اس لئے یہ کہوں کہ آئے ہمارے باپ یہ بات کا جاننا کہ میں اکیلا خدا کا فرزند یا بیٹا نہیں ہوں لیکن ہمارے خدا کے پاس اور بھی بچے ہیں خدا حنی شمسی نے دعا کے لئے ایک بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ اگرچہ دو شخص کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو آسمان پر سے میرا خدا اس بات کو کر دے گا اس کے مطلب یہ بتایا تھا کہ دعا کرنے کے لئے دو لوگوں کو اتفاق رائے ہونے کی ضرورت ہے اور آج ساری دنیا میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ مشکل ہے کہ دعا میں دو لوگ اتفاق رائے ہوں پر خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اتفاق رائے ہوں ایک ساتھ یجہت ہوں تاکہ آسمان سے خدا دعا سن لے اور خدا کی کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے کہا جہاں دو یتین میرے نام سے موجود ہیں میں ان کے درمیان حاضر ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جب آسمان کا خدا زمین پر آپ کے بیچ میں آگیا تو آپ کی دعا لا محالہ سنی جائے گی دعا کے سننے سے پہلے تیاری یہ معلوم کرنا کہ کیا آپ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لینے کے لیے یا کسی کے ساتھ جڑ جانے کے لیے یا کسی کو اپنے ساتھ جڑ لینے کے لیے تیار ہیں کہیں آپ بلکل اکیلے قسم کے انسان تو نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے دعا سے پہلے کہ میں اس خدمت میں لے سکوں اور جب آسمان کے خدا سے دعا کروں تو میں جڑا ہوا شخص ہوں نہ کی اکیلہ میں چاہوں گا کہ خبہ کی کلام سے کچھ حوالوں کو آپ کے ترمیان پیش کروں پر اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک بچے کی طبیعت ہوتی ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلہ ایسکلوسیف سا محسوس کرے جیسے ایک چھوڑا بچہ ہے اور ایک چھوڑے بچے کا باپ ہے اس باپ پر ہاتھ رکھے کہتا ہے میلے باپا ہیں یہ میلے باپا ہیں آپ بھی اپنا ہاتھ اس پر رکھیے اور کہ یہ نہیں ہمارے باپا ہیں آپ کو ہاتھ اٹھا دیں کہ نہیں چھلے میلے باپا ہیں یہ بچے کی طبیعت ہے خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ اور مقدسین جو خدا کو پہچانتے ہیں جو خدا کو پکار رہے ہیں وہ اس بچے کے تیپس بڑھ کر کے اور اوپر جائیں ہاں اگرچہ ایک باپ کے دو بچے ہیں دو بیٹے ہیں اور اگرچہ چھوٹا بچہ باپ سے لپٹا واہ ہے اور بڑا بھار بھی آ کر کے لپٹ جائے تو چھوٹے کو یہ بات ناگبار ہوتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹا دیتا ہے کہ نہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور سے بچے نہ رہیں لیکن جب ہمارے اور بھائی آ کر کے ہمارے باپ سے لپتے ہیں تو ہم لپٹ کر کے اور بڑے پیار سے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے کہیں اے ہمارے باپ اور اس بات کا تجربہ اور اس بات کی معلومات اور اس بات کا یقین ہی نہیں بلکہ اس بات کو تسلیم کرنا اس بات کو اختیار کر لینا کہ میرے باپ کے پاس اور فرزند ہیں اور اور بچے ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک ہوں دعا کی شروعات سے پہلے کا حصہ دعا کی تیاری ہے دنیا کے کولے کولے سے میری آواز سنے والوں دعا پسند کرنے والوں آسمان کے خدا سے دعا کرنے والوں یا دعا کرنا شروع کرنے والوں یا دعا کی طبیعت رکھنے والوں آسمان کا خدا تم کو بتا رہا ہے کہ آج کسی کو اپنے دامن سے دبوش لو اور آج کسی آدمی کے گلے میں ہاتھ ڈال دو کسی کو اپنا بھائی کہلو اور اپنے بابا کو پکانے سے پہلے ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اوروں کو لے کر کے کہو آئے ہمارے باپ میں چاہوں گا تھوڑا آگے بڑھ کر کے ایک آیت پڑھوا ہوں آپ سے یہنہ کے انجیل اس کا تین باپ اور اس کی چھبیس میں آئے تھے یہنہ کے انجیل اس کا تین باپ اور اس کی چھبیس میں آئے تھے اور یہاں کچھ شاگرد اپنے استاد سے بات کر رہے ہیں یہ یہنہ کے شاگرد ہیں اور یہنہ سے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ مسئلہ ان کے سامنے آ گیا ہے کچھ کمپلینٹس ہیں ان کے پاس سنید اچہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے یہنہ کے پاس آ کر کہا انہوں نے یہنہ کے پاس آ کر کہا آئے ربی آئے ربی جو شخص یردن کے پاس تیرے ساتھ تھا جو کل یردن کے پاس تیرے ساتھ تھا جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یہ تو بڑی خوشی سے ان کو کہنا چاہئے تھا کہ ربی یہ تو بہت بڑی آنگا کہ جس کی کل تُو نے گواہی دی ہے وہ ببتسمہ دے رہا ہے اور لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں پر یہ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ شکایتی طور سے کہہ رہے ہیں اور آج یہ شکایت صرف یہنہ ببتسمہ دینے والے کہ شاگرد تک محدود نہیں رہ گئی یہ شکایت عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے تمام لوگوں کی شکایت وہ بھی کنونشن کر رہے ہیں وہ بھی کاننگا رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی پریئر میٹنگ جورو کر دی یہ کہاں سے آگئے آج یہ کمپلین ساری دنیا کے اندر ہے جب یہنہ ببتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے یہ بات یہنہ ببتسمہ دینے والے سے کہی یہنہ ببتسمہ دینے والا چونکہ آشمان کے خدا اس کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس کو راس کی بات معلوم تھی اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ضرور ہے اور یہ بات اچھی ہے اور اس نے اس بات پر ذرا بھی شکایت نہیں کری آج خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اوروں کو دعا کرتے دیکھیں جب اوروں کو عبادت میں جاتے دیکھیں جب اوروں کو خدا کا کام کرتے دیکھیں جب اوروں کو خدا کے قریب جاتے دیکھیں جب اوروں کو خدا کو پکارتے دیکھیں تو ہم اپنا ہاتھ بڑھا کر کے ان کو اپنے سے لپیٹ لیں ان کے ساتھ جڑ جائیں یا ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور بجائے اکیلے آپ پن اختیار کرنے کے کنارے ہجانے کے ہم کہیں آئے ہمارے باپ میں چاہوں گا کہ آپ نظر کریں جب خدامنی شمسی نے اپنے شاگردوں کو خدمت کرنے کے لیے خدمت کے دوران جب خدامنی شمسی فرق پر تھے بھیجا تو لکھا ہے خدامنی شمسی نے دو دو کر کے بھیجے دو دو کر کے کیوں بھیجا کیونکہ خدامنی شمسی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص بھی لوڈ کر کے آئے اور کہے میں نے کیا یا خدامنی شمسی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بدرو کے سامنے کھڑا ہو اور کہے میں بدرو کو نکالوں گا لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں ہم اس بدرو کے لئے دعا کریں گے ہم یہ خدمت کریں گے اور ہم نے یہ کام کیا اور خداباپ اسی لئے آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک شخص سے مل جائیں اکثر آسمان کے خدا سے دو گھنٹہ دعا کرنا بلکہ تین گھنٹہ دعا کرنا بھی ہمارے لئے بہت مشکل بات نہیں ہوتی ہے لیکن کسی اور شخص کو اپنے ساتھ اس تین گھنٹے کے لئے ملا لینا یا کسی کے دامن سے بگلگیر ہو جانا یا کسی پہلو کسی کو اپنے پہلو سے لپیٹ لینا یا کسی کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا یا کسی اس سے بگلگیر ہو جانا یہ ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم یہ نہیں کہہ پاتے اکثر ہم یہی کہتے ہیں اے میرے باپ بلکہ خداون نے اپنے شاکرتوں کو بتایا کہ جب تم دعا کرو تو یہ کہا کرو کہ اے ہمارے باپ میں ایک آیت پڑھوانا چاہتا ہوں جو لوکا کی انجیل اس کے بارہ باپ کی سترمی آیت میں ہے لوکا کی انجیل اس کے بارہ باپ کی سترمی آیت اور میں نے یہاں ایک شخص جس کا ذکر لکھا ہے اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے اس کو ایک نام دیا ہے وہ نام آخر بتاؤں گا اس کو کیا نام دیا ہے پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ اس نے کامیاب آدمی کا یہ نام پسند کریں گی کی نہیں یہ بڑا کامیاب آدمی ہے اور کامیاب آدمیوں یا کامیاب لوگوں کے بارے میں سب لوگ سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں میں بتاؤں زباقس کے بارے میں کیسے اتنا کامیاب ہو گیا کیسے اس نے اتنی ترکی کر دی یہ وہ کامیاب آدمی ہیں جس کے کھیت میں بڑی فصل ہوئی اتنی فصل ہوئی کہ اس کے بارے رکھنے کی جگہ نہیں تھی فصل ہوئی کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی آپ جانسہ ایمیجن کی جو سوچنے کوشش کیجئے کسی کے پاس اتنی گاریاں ہوں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہو یا کسی کے پاس اتنا سونا ہو کہ علماری میں جگہ نہیں ہو یا کسی کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ اس کے پاس گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہو یا اتنے سوفا سیکس ہو آپ کے پاس کہ آپ کے پاس گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے آپ بوسروں کو دے دیں سنی گا وہ آدمی کیا کہہ رہا جس کے پار رکھنے کی جگہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے سی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا اس کے دل کا سوچ بتا رہا ہوں آج دنیا کے کتنے لوگ ہیں اسی طرح اپنے دل میں سوچ رہے ہیں وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ میں کیا کروں یہ سوچ رہا ہے اپنے دل میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں اپنے آپ سے پوچھا یہ اتنا سیلف سینٹرڈ ہے کہ یہ سارا کام بلکل اپنے آپ کرتا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ پوچھ بھی اپنے ہی سرا ہے یعنی اس کو پوچھنے کے لئے پڑوسی کے پاس بھی نہیں گیا ممی سے نہیں پوچھا ڈیڈی سے نہیں پوچھا بڑے بھائی سے نہیں پوچھا تاؤ سے یا انکر سے نہیں پوچھا یا کوئی دوسرے بزنسمن سے نہیں پوچھا اس حالت میں کیا کروں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دعا تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی دوسرا آدمی ان کے برابر ان کو ملا نہیں اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو کسی سے اسوشیٹ نہیں کیا کسی سے جوڑا نہیں یہ اپنے آپ سے خود پوچھنے لگا کہ میں کیا کروں یاد تو نہیں بتا میں کیا کروں سنیے گا یہ کمزوری ہے یہ کم وقتی ہے یہ آپ کی qualification نہیں بلکہ dis qualification ہے کہ آپ کسی اور کو نہیں جانتے جس سے آپ پوچھ سکیں سنیے گا کہ کیا لکھا جی کہ میرے یہاں جگہ نہیں میرے یہاں جگہ نہیں اپنے ہی جگر کر رہا ہے میرے یہاں جگہ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں یہ کتنا self-centered ہے کتنا اپنے آپ پر ہی اقین کرتا ہے یہ سنیے گا میرے یہاں جگہ نہیں کہ جہاں اپنی پیداوار اپنی پیداوار کتنی دفعہ اس نے میرا اور اپنا ورد استعمال کیا ہے اپنے سے پوچھا کہ میرے یہاں جگہ نہیں کہ اپنی پیداوار یہ پیداوار کسی اور کی نہیں ہے یہ میری ہے ہم لوگوں کی پیداوار نہیں کہی اس نے اس نے کہا میری پیداوار ہاں سنیے گا حالانکہ یہ پیداوار اس نے خود نہیں کری ہوگی اس کے پاس دھیروں ناوکر ہوگی جنہوں نے کیا ہوگا دھیروں کام کرنے والے ہوگے دھیروں نے بیچ بویا ہوگا دھیروں نے بسل کاٹی ہوگی دھیروں نے گاریاں چلائی ہوگی بیل گاری چلائی ہوگی لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی کا راست کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنی کامیابی کا سہرہ اڑا دیتے ہیں سنیے گا لکھا جی اس نے کہا میں یہ کروں گا اپنی کوٹیاں دھا کر ان سے بڑی بناوں گا بلڈنگ بھی خود ہی توڑوں گا ہتاوڑی لے کہ اپنی بلڈنگ اپنے ہاتھ سے توڑوں گا آج کتے لوگ دنیا کے اندر اتنے رئیس اتنے بڑے لوگ ہیں اتنے بڑے خدا کے خاتم ہیں اپنی بلڈنگ اپنے آپ توڑے ان کا پا کوئی نہیں کی بلڈنگ توڑ دے اپنی بلڈنگ اپنے ہاتھ سے توڑوں گا اور سنیے گا آگے اور ان میں اپنا سارا بچ میں کچھ رہ گیا جی اپنی کوٹیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا بناوں گا بھی خود ہی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری ناکامیابی کا راز ہماری دعا ناکامیابی کا راز کہ سارا کام اپنے آپ کرتے ہیں مرحبا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے ایک آدمی نے جواب دیا تھا نئے ایدنامے میں اور 32 سال سے پڑے رہنے کا راز یہ تھا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ آپ ایسے دعا کرنے والے ہیں یا آپ ایسے شاگرد ہیں یا ایسے خدا کے خاتم ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے آپ اور آپ کا خدا اور کوئی دوسری چیز نہیں آپ نے کسی کو اپنے قریب نہیں رکھا اور کسی کو اپنے ساتھ اپنے دامن سے نہیں لے پیٹا کسی کو پہلوں سے بغلگیر نہیں کیا کہلے گا میں اپنی کوٹی اپنے ہاتھ سے توڑوں گا اور اپنے ہاتھ سے بناوں گا وہ لوگ جو آج ساری دنیا میں اپنے ہاتھ سے اپنی کوٹی بنا رہے ہیں آج یہ دعا کریں کہ خداوات مجھے سکھا کہ مجھے کسی اور شخص کے ساتھ جل کر کے ایک کام کرنا ہے اور جب کبھی میں دعا کرنے کے لئے ترہو دور آؤں تو خداوات مجھے اس نمونے کے دعا کروں جو تُو نے مجھے سکھا ہی کہ آئے ہمارے باپ سنیے گا کیا کہا رہا پھر آگے کہہ رہا ہے اس میں اپنا اپنی کوٹیاں توڑوں گا میں خودی توڑوں گا میں خودی بناوں گا اور آگے سنیے کیا کہہ رہا ہے اور اور ان میں اپنا سارا ناج اور مال بھر کر رکھوں گا شفٹنگ بھی خودی کروں گا توڑوں گا بھی خودی بناوں گا بھی خودی شکتے بھی گھودی کروں گا بڑی والی علماری اپنے آپ کا ہی لوگ ہے بڑی بھاری علماری اپنے اکیلے کھسکا رہے ہیں چاہے ان کی ناب ٹل جائے چاہے ان کے پیٹ میں ہڈی ٹیڑی ہو جائے لیکن اپنے آپ سے کام کر رہے ہیں دعا کرنے والے لوگوں شاگردوں بڑی خدد کرنے والے بڑے بڑے گھر سے آئے ہوئے لوگوں دنیا کے کونے کونے سے میری آواز سنے والوں بھائیوں بزنس والوں پادریوں خادموں جو تم آج تک ناکامیاب رہے ہو آج تک تمہاری دعا سے لگتا سنی نہیں گئی کیونکہ دعا جب تک اس طرح سے نہیں کرو گے جس طرح سے خدا نے دعا کرنا بتایا تو تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی اور شاید آج تک تم نے اپنا سارا آناچ خودی بویا ہے خودی کاٹا ہے کوٹریاں خودی توڑی ہے خودی نہیں بنائی ہے خودی شفٹنگ کری ہے اس لئے آدمی وہ پریشان ہیں پتہ نہیں کیسے ایک آدمی نے چالیس سال پچالیس سال بیس سال خدا کا کام کیا اور اس کے بعد کہتا ہے یار کل لیا دیکھ لیا اس کو بھی کر کے دیکھ لیا بلکل بیکار اس میں کچھ فائدہ نہیں کہیں تو غلط کیا ہوگا کیونکہ جو آسمان کے خدا کا کام کر رہا ہے وہ شرف یادتا ہے پانچ سات دس سال کام کرنے کے بعد اسے کہنا چاہیے مزا آگیا خدا کے کام میں جب دعا کریں بار بار دعا کریں اکثر دعا کرنے کے بعد جب لوگ سال دو سال تین سال دعا کرتے ہیں کہتا ہے یار دعا کر کے بہت دیکھ لیا کیا ہوا دعا میں کچھ نہیں ملا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس نمونے کی دعا نہیں کری جو خداوند یشو مسین اپنے شاگرد کو بتائی بلکہ تم نے اپنے نمونے کی دعا کری تم نے اپنے دل سے پوچھا تم نے اپنے خیال سے پوچھا تم اپنے ہی میں ڈوبے ہوئے تھے تم اپنے ہی میں خوئے ہوئے تھے جو تم کو اچھا لگا تم نے خدا سے کہا جس طرح تم چاہتے تھے اپنی زندگی چلائی جب تم دعا کرو تو اس نمونے کی دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ کہنے لگا کہ میں اس میں اپنا سارا آناد رکھوں گا اور پھر کیا کہا اس نے سنیے گا اور اپنی جان سے کہوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان اے جان کس کی جان سے کہوں گا ہمیں کم سے کہوں آج کے لوگ کوئی دوسرے سے تو کہہ دیتے ہیں میری جان تو بھی اس میں سے آجا لے لے یہ اسے بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میری جان میرے ساتھ آجا کہہی کفا مجھے یاد ہے میں اپنے دوست سے پہلے پوچھنے لگا کہ یار تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو شادی کیوں نہیں کرتے ہو جتنے فاتھ آجا تھا میں کہتا تو تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو ایک دن اس نے کہا چھب بتائی دیتا ہوں میں تمہیں شادی کی نہیں کرتا ہوں کہنا کہا مجھے ڈر لگتا ہے کوئی باہر کی لڑکی آئے گی وہی پیسٹ استعمال کر رہا ہوں وہی کنگی استعمال کر رہا ہوں وہی کامرہ استعمال کر رہا ہوں وہی ڈائننگ ٹیبل بیٹھے گی وہ بھی کھانا کھائے گی کبھی کبھی لوگ اتنے زعبے اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں اور کوئی کوئی آدمی اتنا زیادہ اپنی خودی میں کھو گیا ہوتا ہے کہ دعا کرنا تو چھوڑ دیجئے دنیا کے کسی کام میں آپ کسی کو اپنے ساتھ نہیں لینا مانگتے میں 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 اور میں 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 اور ایسا آدمی اپنی دعا کو آسمان کے خدا تک پہنچا نہیں سکتا کیونکہ آسمان کے خدا کے بیٹے نے اس دنیا میں آکے شاگردوں کو بتایا تھا جب تم دعا کیا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ میں چاہوں گا کہ خدا من یہ شمسی کے شاگرد کہ ایک بات سنیے ایک دن خدا من یہ شمسی کا شاگرد کشتی میں بیٹھا در رہا تھا خوف زدہ ہو رہا تھا اور خدا من یہ شمسی کو معلوم تھا کہ یہ کشتی دوبنے والی ہے تو خدا من یہ شمسی پانی پر چلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے اور جب خدا من یہ شمسی کے شاگرد نے یہ شمسی کو پانی پر چل کر اس کے پاس آتے دیکھا امیجن کیجئے ہم میں سے کچھ لوگ اگر پانی پر چلنا آ جائے ہم کو اور ہم پانی پر چلنے لگیں پانی پر چلنے لگیں اور کوئی ہمارا دوست دیکھ کر کے جو در رہا ہو کشتی میں بیٹھے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا ٹونی مجھے بھی پانی پر چلنے کی یہ کہا حکم دے جیسے شاگرد نے کہا تو ہم کیا کہے اے کوئی معمولی بات نہیں ہے پانی پر چلنا ہے یہی دوڑی چل لوگے یہاں پیتالیس سال سے ہم پاپڑ بیر رہے ہیں سب پانی پر چل رہے ہیں لوگوں کا ہی طریقہ پر شاگرد نے جب کہا ہے خداوند مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چلوں تو معلوم ہے یہ شمسی نے کہا یہ شمسی نے کہا آجا واؤ اگر آپ پانی پر چلنا جانتے ہیں تو کسی اور کو پانی پر چلائیے اگر آپ بدروے نکالنا جانتے ہیں تو آپ کسی اور کے لئے کہیے اگر آپ دعا کرنا جانتے ہیں تو کسی اور کو بھی اپنی دعا میں لیجئے جیسے موسیٰ نے پرانے ادامے میں کہا تھا کہ کاش کی اسرائیل میں سب لوگ نبی ہوتے دعا کرنے سے پہلے کی تیاری ہے کہ ہماری روح تیار ہو جائے لوگوں کو دامن سے سبیٹنے کے لئے پہلو سے پگلگیر کرنے کے لئے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے لئے گلے سے گلہ اور کندے سے کندھا ملا کر کے چلنے کے لئے تب آسمان کے خدا کے پاس سے ہماری دعا سنی جائے گی اکثر دعا کا گروپ جمع ہوتا ہے کبھی دیکھا آپ نے دعا کا گروپ پندرہ آدمی کا گروپ دعا کرنے کے لئے جمع ہوتا ہے یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے دعا کا گروپ جمع ہوا ہے ایک نے دعا کری جب دعا ہونے لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ تو ورلڈ کپ چل رہا ہے خدا نہیں چاہتا کہ جب ایک گروپ دعا کرے تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے کمپٹیشن سے دعا کرے لیکن جب دعا کرے تو سب کی دعا مل کر ایسا لگے یہ ایک ٹیم دعا کر رہی ہے کیا ایک ٹیم دعا کر رہی ہے جو دعا ایک آدمی کر رہا ہے بالکل اسی کے ساتھ دوسرا آدمی اس کے پہلو سے پہلیر ہو کے دعا کر رہا ہے اور ایسا لگے کہ سب کے سب مل کر کے خدا کے بچوں کی طرح آسمان کے خدا سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں آئے ہمارے باپ کلیشہ کے لوگوں خاندان کے لوگوں سربراہ لوگوں خادموں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری دعا اس طرح کی دعا ہوگی اور آئے ہمارے باپ کر کے دعا کرو گے تو آسمان زمین پر آ جائے گا تمہاری دعا سن لی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ میری آواز سننے والے دنیا کے کونے کونے سے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دعا کرنے سے پہلے آسمان کے خدا کی مرضی ہے اور اپنے آپ کو تیار کریں ہاں مجھے معلوم ہے کہ دعا کرنے سے پہلے دعا کا کمرہ آپ نے تیار کیا ہے مجھے معلوم ہے دعا کرنے سے پہلے آپ نے کالین لگایا ہے مجھے معلوم ہے دعا کرنے سے پہلے آپ نے گانے کی کتابیں رکھی ہیں کہ پہلے کچھ گانے گائیں گے تب دعا کریں گے یہ کمرے کی تیاری تو بہت اچھی ہے لیکن کمرے کی تیاری کے ساتھ ساتھ دعا کرنے والے دعا گو کی تیاری بہت ضروری ہے اپنے آپ کو تیار کریں اگر آج تک آپ نے محض دعا کری ہے اور اپنے آپ کو تیار نہیں کیا لیکن اب آپ تیار ہونا چاہتے ہیں اور آئندہ کی تمام دعا اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں نے دعا کی تو پر ہمیشہ میں کر کے دعا کری میں نے اچھے کام کیے وہ سب بھی میں کر کے اچھے کام کیے پر خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم کر کے کریں یک دل ہو کے کریں اتفاق رائے ہو کر کریں محبت سے بند کر کریں میل ملاب کی روح سے کریں یک جہد ہو کر کریں تنگ دل نہ ہو بلکہ یک دل ہو علاہدگی نہ ہو بلکہ یگانگت ہو صلاح ہو جھگڑا نہ ہو جب اس طرح کی دعا ہوگی تو آسمان کا خدا زمین پر آ جائے گا میں آپ کے لئے دعا کرنا جا رہا ہوں بلکہ صرف میں ہی نہیں ہمارے پریئر سنٹر سے آپ کے لئے دعا ہوگی اور آج ہماری ہی تمنا یہ ہے کہ دنیا کے لاکھوں لوگ ہمارے پریئر سنٹر پہ کال کریں اور ہم ان کے لئے دعا کریں اور آپ کہیں میں نے آج تک بڑی دعائیں کریں پر میں نے دعا کے وقت دعا کی تیاری کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا تھا میں نے سوچا تھا مجھے اچھے لفظ آتے ہیں مجھے تھوڑی بائبل معلوم ہے مجھے دعا کا کرینہ معلوم ہے میں نے مجھے پرانا اور نیا ادنامہ یاد ہے اب میں دعا کر سکتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہو گیا کہ دعا کرنے سے پہلے دعا کی جگہ کی تیاری کے ساتھ دعا کرنے والے کی تیاری اور آج میں تیار کرنا مانگتا ہوں اپنے آپ کو اگر آپ تیار کرنا مانگتے ہیں اپنے آپ کو تو میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے دعا کرئے اپنے آنکھیں بند کیجئے اور دنیا کے کسی کونے سے آپ میری آواز کو نہ سن رہے ہوں آج آپ میرے ساتھ ساتھ دعا کرئے اور کہیے اے خداون میں ترہا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے مجھ سے بادے کری اور مجھے بتا دیا کہ دعا کا طریقہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اے خداون آج میں مان لیتا ہوں جب میں تیرے بیٹا ہوں ٹھیک اسی وقت پر تیرے اور بھی بیٹے ہیں اور آج میں اتفاق کی روح سے سلح کی روح سے بند جانا چاہتا ہوں اور تُس سے دعا کرتا ہوں مجھ پر رحم کر تاکہ میں بھی جب کبھی دعا کروں تو یہ دعا میرے موہ سے نکلے کہ آئے ہمارے باپ خداون یشیو مسیح کے نام سے آمین آمین لوری تُگوڑ لوری تُگوڑ لوری تُگوڑ تُگوڑ موسیقی